موسیقی 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 بس اسے ہم دس مند تک کک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں وائل آنا شروع ہو گیا ہے اور نوڈلز تقریباً کک ہو گئے ہیں اب میں اس نوڈلز کو ٹرین کر لوں گے اور تھرنے پانی سے واش کر لوں گے تو یہاں پر میں نے نوڈلز ٹرین کر لیے ہیں اور ووٹر سے واش بھی کر لیے ہیں اب میں اس میں وائل آٹ کر رہی ہوں تاکہ نوڈلز جو ہیں وہ ایک دوسر سے چپکے اور بلکل الگ الگ رہیں جس طرح سے میں وائل آٹ کر رہی ہوں آپ نے بس ہم اسے طریقے سے وائل آٹ کر کے اسے اس طرح مکس کر لینا ہے اب بس نوڈلز کو کرتے ہیں سائیڈ میں اب یہاں میں چکن مریناٹ کروں گے یہاں میں نے 1 kg کی قریب چکن لی ہے جسے چھوٹے کیوپس میں کٹنگ کر لیا ہے اور اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سالٹ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ اب ایڈ کر رہی ہوں وائل پیپر یعنی کہ سفید مرچے 1 ٹی سپون اب اس میں ایڈ کریں گے کان فلاور 2 ٹی سپون 2 ٹی سپون میں نے اس میں کان فلاور ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس 1 ٹی سپون اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اچھے سے میکس کر لیں گے اب یہاں میں لیمن جو سیٹ کر رہی ہوں یہ آپ چاہے تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں بس اسے بھی میکس کر لیں اور 5 فرنس کیلئے چکن کو رکھ دیں 5 فرنس بعد ہم چکن کو شیلو فرائے کریں گے یہاں پر میں نے ایک کپ کے جتنا کوکنگ آئل لیا ہے جسے میں نے گرم کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن چکن کو ہم 10 منٹ تک کوک کریں گے کہ چکن ٹینڈر ہو جائے اور شیلو فرائے تو یہاں پر چکن شیلو فرائے ہو گئی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اور سب ویجیٹیبلز فرائے کریں گے تو ادھر میں سب ویجیٹیبلز ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو گرین اونین بھی یوز کر سکتے ہیں اب ویجیٹیبلز میں ایڈ کر رہی ہوں وائٹ پیپر سویا سوز اور سالٹ اب ویجیٹیبلز کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسے میں ہافٹ اسپنی کری بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں اب اسے بھی ہم مکس کر لیں گے ویجیٹیبلز اچھے سے کوک ہو گئی ہے اب اسے میں ایڈ کروں گے چکن میڈیوم فلیم پر ہمیں سب کو کوک کرنا ہے اب چکن اور ویجیٹیبلز کو اچھے سے مکس کر لیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ سب فلیور جو ہے آپ اس میں کمبائن ہو جائے اب یہاں پر چکن اور ویجیٹیبلز ریڈی ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن پاوڈر 2 ٹیبل سپون اسے بھی مکس کر لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نوڈلز نوڈلز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے فلیم کو لو پر کر دینا ہے اور اچھے سے نوڈلز کو مکس کر لینا ہے چکن ویجیٹیبلز نوڈلز سب کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اس طرح سے سو فرنس تیاری مزیدار ویج چکن چومن آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اور اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ریڈ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیر آئیکن کو بھی پریس کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجی اجازت اللہ حافظ